بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ایک جانب پاکستان سیاسی لحاظ سے ایک خلفشار کا شکار ہے دوسری جانب پاکستان معاشی لحاظ سے بھی دباؤ کا شکار ہے اس وقت پاکستان کے ایٹمی اساسوں کے نشانے پر آنے کے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں سینئر سیاستدان رزا ربانی کھر نے اس حوالے سے ایک خطاب کیا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم ایوان میں آ کر پولیسی بیان دیں اور بتائیں کہ قوم کو ملک کے ایٹمی اساسوں کے حوالے سے کیا کوئی دباؤ تو نہیں ہے اور اس حوالے سے جو شکوک و شبہات جنم دے رہے ہیں ان شکوک و شبہات کے حوالے سے ان کو دور کیا جائے جبکہ کچھ دن پہلے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی پاکستان کے ایٹمی اساسوں کے حوالے سے بات کی دیگر بھارت بھی بات کرتا آیا ہے تو اس حوالے سے پاکستان کے ایٹمی اساسے کیا واقعی خطرے میں آ چکے ہیں کیا ایٹمی اساسوں کو گروی رکھنے کا پلان بنایا جا چکا ہے کیا پاکستان کی یہ جو معاشی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایٹمی اساسوں کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز کیا جانے والا ہے اس حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین اکرام سینئر سیاستدان رضا ربانی خار نے سینٹ میں ایک خطاب میں مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم ایوان میں آ کر پولیسی بیان دیں اور قوم کو ملک کے ایٹمی اساسوں کے بارے میں بتائیں کہ ان پر اس حوالے سے کوئی دباؤ تو نہیں ہے آئیم ایف کے ساتھ معاملات تیہ نہ ہونا ایسے شکوک و شبہات کو ہوا دے رہا ہے بات بڑی اہم ہے اور کہنے والا بھی انتہائی مطبر شخص ہے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام عالمی قوتوں کی آنکھوں میں روزے اول سے کھٹکتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے قیام پاکستان روزے اول سے ہی ہندووں کی نظر میں ناپسندیدہ رہا ہے ہندوستانی کی عادت چاہے وہ بی جے پی کی شکل میں ہو یا کانگریس کی شکل میں بی جے پی اپنے ہندو آنا تعصب کے نتیجے میں کشمیر کھا گئی ہے جبکہ ہمارا مشرقی پاکستان کانگریسی سیکولر قیادت کی نظر ہو چکا ہے ہندو چاہے سیکولر ہو یا متعصب وہ مسلمان کے لیے ہندو ہی ہے اور پاکستان کسی بھی ہندو کو حضم نہیں ہوتا بلکل اسی طرح پاکستان کا ایٹمی پروگرام روزے اول سے ہی عالمی اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں ہے عیسائی دنیا اور اس کے قائد امریکی برطانوی عیسائی اور دیگر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو پاکستانی ایٹمی پروگرام نہیں بلکہ اسلامی ایٹمی پروگرام سمجھتے ہیں اور اسے نقصان پہنچانے اور بلاخر ختم کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے یہ بات انہوں نے کبھی چھپائی نہیں ہے اور یہ بات ہمیں بھی پتا ہے کہ دشمن ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرے گا جب اسے ایسا کرنے کا موقع ملے گا ناظرین اکرام مشرقی پاکستان پر جب بھارت نے حتمی وار کیا تھا تو اس وقت ہمارے سیاسی اور معاشی حالات کیا ایسے نہیں تھے جیسے آج کل ہیں اس وقت ہماری سیاسی قیادت گتھم گتھا ہے ہماری عسکری قیادت بھی عوام میں ناپسندیدہ جانی جاتی ہے ہماری معیشت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی ہم انیس سو پینسٹ کی جنگ کے زخم چاٹ رہے تھے معایدہ تاشکند ایوب خان کی سیاست کی جڑوں میں بیٹھ چکا تھا ایوب خان کے خلاف اپوزیشن تحریک چلا رہی تھی ہماری سیاست ایسے محول میں جنرل یایہ خان نے عام انتخابات کرائے اور پھر ہم نے دیکھا کہ انتخابی نتائج تسلیم نہیں کیے گئے ملٹری ایکشن شروع ہوا دشمن بیچ میں کود پڑا اور پھر پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا آج ہماری سیاست ابحام اور گالی گھلوچ پر مشتمل ہے دوہزار گیارہ سے جو پولیٹیکل انجینرنگ کی جا رہی ہے وہ اب سب کچھ کھا رہی ہے عمران خان کو ایوان اقتدار میں لائے گیا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر سیاست میں ایک نیا موڑ آیا جس طریقے سے عمران خان نے دو خاندانوں نواز شریف اور زرداری خاندان کو ننگا کیا اور ان کی کرپشن اور ان کے کیسز کو سامنے لے کر آئے وہ آپ کے سامنے ہیں پھر دس اپریل دوہزار بائیس میں عمران خان کو ایک رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں اقتدار سے الگ کیا گیا اور پھر عمران خان نے ایک کھلا احتجاجی موڈ بنا لیا تحریکی اتحادی حکومت کو ناکام بنانے کے لیے لانگ مارچ کیا گیا شارٹ مارچ کیا گیا حتیٰ کہ انہوں نے پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں تک توڑ دیں آج پاکستان سیاسی دوراہے پر کھڑا ہے اور اکیلا اور تنہا ہے یہاں تک کہ سپریم کورٹ کی جانب سے عام انتخابات کا پنجاب اور کے پی کے کے اندر اعلان ہو چکا ہے لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ امپورٹڈ ٹولا کسی بھی صورت انتخابات کرانے کی موڈ میں نظر نہیں آ رہا دوسری جانب قومی معیشت عالم نظامے ہیں پاکستانی معیشت ایک سو چھبیس ارب ڈالر کے غیر ملکی بیرونی کرزوں میں پھنسی ہوئی ہے اکیس فیصد کرز وارڈ بینک سولہ فیصد ایشین ڈیولپمنٹ بینک تیرہ فیصد پیرس کلب سترہ فیصد نون پیرس کلب بائیس فیصد کمرشل بینکوں کے کرز ہیں جبکہ ہم نے صرف آٹھ فیصد کرز آئی ایم ایف کو دینا ہے یعنی ہمارے مجموعی کرزے کا صرف آٹھ فیصد آئی ایم ایف کا کرز ہے جبکہ آئی ایم ایف ہمیں تگنی کا ناچ نچا رہا ہے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالمی کرزے صرف نفع اندوزی کے لیے نہیں بلکہ ان کے ساتھ سفارتی اور سیاسی شرائط بھی جڑی ہوتی ہیں امریکہ اور ہمارے کچھ عرب بھائی سی پیک کے خلاف ہیں وہ نہیں چاہتے کہ گوادر کی بندرگاہ آپریشنل ہو وہ نہیں چاہتے کہ چین یہاں خطے میں خدم جمع سکے امریکہ بھارت کو بڑھاوا دے رہا ہے بھارت اس کا سٹیٹیجک پارٹنر بھی ہے اور مسلم دشمنی کا ساتھی بھی ہے پاکستان نے جب سے ایٹمی پروگرام شروع کیا وہ دشمن کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا اشتراکیت کے خلاف جہاد افغانستان میں ہمارا کردار مغرب کے لیے باعث اتمنان تھا لیکن طالبان کے خلاف دشتگردی کی بیس سالہ جنگ میں مغرب کی ناکامی انہیں حضم نہیں ہو رہی امریکہ طالبان کے ہاتھوں اپنی شکست میں اب بھی ہمیں ذمہ دار قرار دیتا ہے پھر چین کے ساتھ شراکتداری کے بعد تو معاملات بلکل واضح ہو چکے ہیں امریکہ پاکستان کو ہرگز ہرگز طاقتور نہیں دیکھنا چاہتا پاکستان کی موجودہ صورتحال میں زیادہ قصور بھی انہی کا اپنا ہے ہماری سیاسی سفارتی اور معاشی غلطیاں ہمیں اس مقام پر لے آئی ہیں کہ آج ہمیں آئی ایم ایف سے وان پوائنٹ ٹو ارب ڈالر کی قسط وصول کرنے کے لیے عوام پر مہنگائی لادنا پڑ رہی ہے ڈالر حاصل کرنے کے لیے عوامی معیشت کا اپنے ہاتھوں سے کبارہ کرنا پڑ رہا ہے اور یہ سارے کے سارے معاملے جو ہیں عملا اگر ہم دیکھیں تو ہم جو ہیں وہ ڈیفالٹ زیادہ ہیں آئی ایم ایف جس انداز میں اپنی شرائط منوا رہا ہے معایدہ کرنے میں تاخیری حرب استعمال کر رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں اور بھی معاملات تیہ ہو رہے ہیں جب تک وہ معاملات تیہ نہیں ہو جاتے آئی ایم ایف ہمیں یوں ہی کھجل خراب کرتا رہے گا ایسے پس منظر میں رضا ربانی کا وزیراعظم سے مطالبہ حق پر مبنی لگتا ہے کہ انہیں فوراں قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے درست صورتحال قوم کے سامنے رکھنی چاہیے تاکہ غلط فہمیوں کا آزالہ ہو سکے ویسے احوال واقعی ایسا ہے کہ ہمارے سیاسی معاشی اور معاشرتی حالات اس قدر ابتر ہو چکے ہیں کہ عوام میں بے یقینی اور اپنے حال سے بیزاری اس قدر فروغ پا چکی ہے کہ اب نہ تو مسئلہ کشمیر کے ساتھ دلچسپی اور وبستگی کا رہ گیا ہے اور نہ ہی ایٹمی اساسوں کی فکر ہو سکتی ہے کسی کے بچوں کو جب روٹی نہیں ملے گی شیرخار بچوں کو دودھ نہیں ملے گا بیماروں کو دوا میسر نہیں ہوگی عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا حکومت سے تحفظ حاصل نہیں ہوگا تو ان کی بلا سے کشمیر جائے بھاڑ میں اور ایسے ہی ایٹمی اساسے ہوں گے اب یہ جتنی بھی صورتحال ہے اس صورتحال کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ اب یہ امپورٹڈ ٹولا آگے چل کے کرتا کیا ہے ہمارے حکمران بشمول ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے اپنے کھیلوں میں مصروف ہے انصاف بک رہا ہے مافیاز دندناتے پھر رہے ہیں درندگی اور آوارگی کا دور دورہ ہے ایسے وقت میں ایک وقت کی روٹی جو مل جانا ہے وہ عوام کے لیے شکر کا باعث ہے اس لیے لگتا ہے کہ دشمن اپنے ارادے میں کامیاب ہونے کو ہے آج نہیں تو کل ہم خسارے میں جانے والے ہیں ویسے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہو جائے جون تک ہمارے معاملات چل نکلیں گے لیکن ڈیفالٹ ہمارے سروں پر منڈاتا رہے گا ہمیں جون دوہزار تیس کے بعد بھی آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہوگا پھر ان کی اپنی دیگر شرائط ہوں گی امریکی شرائط بھی ہوں گی ہم ایسے ہی کھڑے ہوں گے بے یار و مددگار اور اپنے اصاصے چھننے کے خوف میں مبتلا دشمن کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوں گے تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پاکستان کے ایٹمی اصاصے ہیں جن کے حوالے سے اس وقت شکوک و شبہت کا اظہار کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ایک کلیر کٹ پالیسی اعلان کیا جائے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا